ہم نے تو اٹھارہ سو سنتاون میں اینڈو مان میں مرنے والے شہید ہونے والے اور ان کے جزیروں میں دوب جانے والے مانت کر دوبا جانے ہیں ان کی بھی تاریخ ہمیں محفوظ نہیں کیا انگریزوں کا انداز یہ تھا کہ اٹھارہ سو سنتاون میں جو اینڈو مان کے جیلوں میں تھے مر جاتے تھے تو جزیروں میں ڈال دیتے تھے ان کا ریکار محفوظ نہیں کیا جاتا تھا میں خود اس زمانے میں جب میں لکھ رہا تھا تو سوچا کتنے یہاں پر گئے ہیں میں آئی سی سی آر میں گیا آئی سی اچ آر میں گیا اور وہاں ایک رشیدہ تھی وہاں کے جیل کے انجاز تھی ان سے رابطہ قائم کیا اور وہ جو لائیویڈی ہے اس سے تھا وہ مجھ سے کہتے تھے لوگ یہاں کے زیادہ تر ریکارڈ انگریزوں میں آئی کر دیتے تھے مانس دیتے تھے جزیروں میں ڈال دیتے تھے ان کا ریکارڈ کیونکہ اگر ریکارڈ میں آئے آئے گا تو ضیمت آئے کر دیتے تو ہم نے اٹھارہ سو سنتاؤں کی مجاہد آزادی نہیں ان کی تاریخ کو بھی اب میں پوچھنے دے سکتے اور ایک بات یاد رکھیے گا میں ڈنکھیں کے چوٹ پر کہتا ہوں یہ ہندوستان کیوں ہے اور یہ پاکستان نہ وہ اسلامی ملک بن سکتا ہے اور نہ ہندو راچ بن سکتا ہے یہاں کے ہندووں میں یہاں وہاں کے مسلمانوں میں کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ ہندو راچ بن جائے وہ مسلمان ملک بن سکتا ہے آپ الیکشن کے پیچٹ دیکھتے ہیں اور اسی ملک کا تو اس سے تو مطمئن رہیے کہ جو ہماری قربانیاں ہیں بزرگوں کی میں دیان نہیں کر سکتا کہ کتنی عذیتیں برداشت کی ہیں میں ایک زمانے میں میں مہندیان میں استاد تھا اور گاندھی سمادھی کے اوپر جایا کرتا ہے روزانہ شام میں صبح میں واپ کرتے ہیں ایک بڑے لمحے چونڑے خداوت گزرتے تھے دو سال تک نو بہوں نے مجھے سلام کیا سلام تو کرتے تھے میری ان سے کوئی بات نہیں دو سال کے بعد ایک دن کہنے لگے وہ آنا صاحب سنے میں اتنے خوبصورت تھے یعنی بہت کم اس طرح خوبصورت لوگ ہوا کرتے ہیں میں کہنے لگے میں اور شبیق نام کا ایک قیدی تھی کہ ہم لوگ ایک ہی جیل لیتے ہیں اور آج کل کے جیلوں میں ان زمانے کے جیلوں میں بڑا انتر ہے بڑا اپرک ہے یہ تو فائل بیسٹار ہو گئے ہیں آج کل کے جیل جس سطح کے قیدی ہے اسی طرح کا رام کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے میں بڑی پیاس لگی اور اس بیچارے کو بڑی پیاس لگی ہم نے ہاں جوالکر جیلر سے کہا کہ ایک گھوٹ تو پانی پڑا دو جیلر نے کسی سے پوچھا ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے پاس چند خدرے کو موجود ہیں آپ سمجھ کے کیا کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا حضور میں جب تک زندہ نہ ہوں گا اٹھارہ سو سنتامل سے لے کر سنتالی تک مجاہدِ آزانی پر کام کرتا رہا ہوں گا اس زمانے سے لے کر کم سکر پانچھے کے ساتھیں اٹھارہ سنتامل کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس میں ہندو مسلم اتحاد تھا اور اس کے سب سے بیل ثبوت مولانا عزاد نے جو راہنگر میں جو خطبہ دیا ہے مولانا عزاد نے ایک بات کہی ہے مولانا عزاد نے ایک بات یہ کہی کہ قدوم بینار کے بلندیوں پر باطل سے ایک فرشتہ آجائے فرشتہ تھا ہے سمجھ رہے ہوں گے فرشتہ آجائے اور وہ فرشتہ اعلان کرے کہ تمہیں چوبیس گھنٹے میں سورات مل جائے گا سورات انتیش کی آزادی مل جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ تم ہندو مسلم اتحاد کو ختم کردو چوبیس گھنٹے میں سورات آزادی مل جائے گا مولانا آزاد نے اس وقت کہا اگر اس طرح کے کوئی بھی پیشتت بہتانیہ سے کہیں سی بھی آ جائے تو اس پیشتت کو میں خبور نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر چوبیس گھنٹے میں آزادی نہیں ملی تو اس اس سے دیش کا نقصان ہوگا اس سے دیش کا نقصان ہوگا آزادی میں کچھ دیر ہو گئی ہے اور اگر میں ہندو مسلم اتحاد سے دست بردار ہو جاؤں وہ چھوٹوں تو اس سے انسانیت کا نقصان ہوگا یہ جسرہ تھا آزادی کے نقصانوں پر اور میں ایک بات کہنا اور چاہتا ہوں آپ آپ کتگو دین ایبک سے لے لی یہ بہادو شاہ زفر تک اس وقت سے لے لی بہادو شاہ زفر ان تمام میں جنگی باتیں نہیں کرتا ہوں کہ جنگیں ہوئی ہیں جنگیں ہوئی ہیں لیکن ہندو مسلم سکھ فرقہ ورانہ فساد نہیں ہوئی ہیں اور یہ آپ التمہ سے لے کر اب تک اٹھار سا سنتان تک انگریزوں کے جنگیں ہوئی ہیں ان کے خلاف وہ لڑا گیا ہے ان کے خلاف وہ ہم نے تو بڑی مقدر جگہوں میں بھی حولہ کیا آیا لیکن ہندو مسلم اتحاد رہا اور ہندو مسلم فرقہ ورانہ فساد نہیں ہوئی ہیں اور رواداری تھی میں اسے بٹھاؤں گا بہت بقت نہ جائے گا ہندوستان ہمارا روادار ملک رہا ہے ہمیشہ رہا ہے اس کے مختلف فرموں پر بھور کرنے کی ضرورت ہے بھور کرنے کی ضرورت ہے مجھے معلوم نہیں ہے یہ کم تک بھولا ہے لیکن آج تاریخ تاریخ کو تاریخ کے روپ میں رکھنا چاہیے ہسٹری کو ہسٹری کے روپ میں رکھنا چاہیے اگر ہسٹری میں اپنا نظریہ پیش کرنا شروع کر دیں گے اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا دیش کو بھلا اسی میں رہے بھلا ہی کہ آپ جس طرح کے تاریخ ہے لیکن تاریخ بھی انگریزوں کے لکھی ہوئی تاریخ پر بھروسہ مت کر دیجئے گا وہ ریجنل تاریخ پر بھروسہ کرنا پڑے گا جو ہندوستان کی زمین کی سب سے بڑی بھی فہادو شاہ زفر مظلوم تھے فہادو شاہ زفر کے اوپر جو انگریزوں نے مقدمہ جائر کیا وہ بادشاہ غفت تھے بادشاہ غفت کے اوپر مقدمہ جائر کرنا یہاں کسی بھی نئی انٹرنیشنل قانون سے جائے تھا نئی انگریشنل قانون سے نئی اسلامی قانون سے انگریزوں نے بادشاہ زفر پر جو مقدمہ کیا ہے اس مقدمے کو چیلنگ کرنا چاہیے کسی اعتبار سے صحیح ہے اور جو کچھ کیا گیا ہے اور جس دھوکے ہندوستان پر انگریزوں نے حکومت کیا ہے دھوکے سے دھوکے سے جو کھا جگر کیا ہے میں دوست نواب صلیق صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اب ایسے دور میں بھی بہادشاہ زفر کو یاد کر رہے ہیں جبکہ ہم اپنے تمام بزرگوں کے حدمات کو جمعہ اور سمنگر میں ڈالے کا کام کیا ہے لیکن ایک بات کا ٹکسٹ کرنا چاہتا ہوں دیش کا مخالف نہ ہوئیے گا اور اقتدار پرسمی نہ ہو جائیے گا دونوں میں فرق ہے دیش فقط اس مٹی سے محبت رکھیے گا اور یہ حکومتیں تو آتی جاتی نے چلی جائے دیش باکی رہنا چاہتے دیش کی بہتادہ سب پر ہے اور اگر کوئی ایسی تحریک اٹھے کہ یہ جو تین چار کونسی ممالک ہیں جب جرمنی دونوں جرمنی ایک ہو سکتے ہیں تو ہندوستان پاکستان بندہ دیش کیوں نہیں ایک سکتا ہے کیوارک برلین کا توڑنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ کے سب سے پہلے تاکہ